بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و یا ویوز آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ بینک اور میں ہوں سمینا ہاں آج میں آپ سے شیئر کروں گی موسم گرمہ کی سگات بزار سے بہت اچھی بہت مزیدار کچھے آم یعنی کیری کی کھٹی مٹھی چٹنی یہ بچوں کو بھی بہت پسند ہے ناشتہ لنچ اور دینر میں بہت پسند کی جاتی ہے خازمے کے لیے بہت زبردست ہے ریسپی دیکھنے کے لیے ویڈیو آہر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تو چلیں چٹنی بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہ ایک کلو کچھے آم لیے ہیں اور انہیں اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اب پہلے آم چھیل لیتے ہیں ایک آم لے کر اس طرح سے اس کا چھلکہ اتار لیں گے اب اس کے وائٹ پارٹ کو اس طرح سے سلائس میں کاٹ لیتے ہیں اور اس کی اندر والی یہ گھٹری یہ اس طرح سے نکال دیں گے اور اب ان سلائسز کو آپ چھوٹے بڑے کسی بھی سائز کے پیسیز میں کاٹ سکتے ہیں میں انہیں چھوٹے بڑے مکس پیسیز میں کاٹ لوں گی اب سب آم چھیل کر ان کو پیسیز میں کاٹ کر ملتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے سب آم چھیل کر اس کی گریوں کو کاٹ لیا ہے اب ہم چٹنی تیار کرتے ہیں پین میں ون فورتھ کپ یا پھر فور سے فائیو ٹیبر سپون آئل ڈال کر ہلکا سا گرم کاٹ لیں گے سلو رکھیں گے اب اس میں ہم کچھ ثابت مسائلے ڈال دیتے ہیں ون ٹیبر سپون زیرہ ون ٹی سپون میتھی دانہ ہاپ ٹی سپون ہینگ ون ٹی سپون اجوائن ون ٹی سپون کلونجی ون ٹی سپون سفید تیل ون ٹیبر سپون سانف آپ اگر سانف اور سفید تیل نہ ڈالنا چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں سلو فلیم پر 20 سے 25 سیکٹ ان مسائلوں کو فرائی کر لیں گے 25 سیکٹ کے بعد آم کی گریان ڈال دیتے ہیں اور انہیں مسائلوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ فلیم میڈیم کر دیتے ہیں اور چار سے پانچ منٹ تک انہیں فرائی کریں گے آم کی گریوں کو فرائی کرتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں پانی ڈال دیتے ہیں ڈیڑھ کپ یا پھر 400 ایمل پانی ڈال دیں گے مکس کریں گے اور ساتھی پوڈر مسائلے بھی ڈال دیتے ہیں سب سے پہلے ون ٹیبر سپون پیسی لال مچ ڈال دیں گے ون ٹی سپون کالا نمک اس سے ٹیس بہت اچھا ہاتا ہے اور ون ٹی سپون سفید نمک ڈال دیں ون ٹیبر سپون چارٹ مسالہ ون ٹی سپون گرم مسالہ بھی ساتھ ہی ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ چاہیں تو مسالے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ مسالے پرفیکٹ ہیں نہ کم ہیں اور نہ تیز ہیں اب اس میں ٹو سے تھری ڈراپس ہورج کلر اور ریڈ کلر ڈال دیں گے اسے بزار والا خوبصورت کلر آئے گا مکس کریں گے اب فلیم میڈیم کر کے کور کر دیں اور چار سے پانچ منٹ آم گرلے دیں آم گرل جائیں تو شکر ڈال دیں گے کچھے آم میں شکر یا گوڑ نہیں ڈالیں اسے آم تھوڑے کچھے رہ جائیں گے اور گرلے میں مشکل ہوگی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب چمجھ سے تھوڑا سا ہلا کر شکر ڈال دیں گے اور مکس کریں گے تو یہ دیکھیں آم کی گری یہ پرفیکٹ گل چکی ہے اب شکر کے مکس ہونے تک اسے تین سے چار منٹ تک پکائیں گے آپ شکر کی جگہ چینی بھی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ گوڑ ڈالتے ہیں لیکن گوڑ میں مٹی اور گنے کے ذرات ہوتے ہیں گوڑ ڈالنے سے وہ ذرات چٹنی میں چلے جاتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ شکر ہی ڈالیں گوڑ کی نسبت شکر جلدی حل ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں شکر اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اب فلیم ہائی کر کے سات سے آٹھ منٹ اسے گاڑا ہونے تک پکائیں گے سات سے آٹھ منٹ کے بعد یہ دیکھیں اس پر ببر آنا شروع ہو چکے ہیں اس کا مطلب ہے یہ گاڑی ہو چکی ہے اب اس کی پریزرمز کے لئے اس میں ون ٹیبل سپون سرکہ ڈال دیں گے اور مکس کریں گے سرکہ ڈالنے سے آپ ایک ماہ تک چٹنی فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ حراب نہیں ہوگی سرکہ مکس کرنے کے بعد دوبارہ اسے تین سے چار منٹ تک پکائیں گے اسے زیادہ گاڑا یا پتلا نہیں کرنا تھنڈی ہو کر چٹنی مزید گاڑی ہوگی آپ یہاں پر نمک اور مرچ چیک کر سکتے ہیں اگر کم لگے تو مزید ڈال سکتے ہیں تین سے چار منٹ کے بعد یہ دیکھیں یہ اس طرح سے گاڑی ہو چکی ہے تھنڈی ہو کر یہ مزید گاڑی ہوگی اب یہاں پر میں نے فلیم آف کر دیا ہے اور داس سے پندرہ منٹ اسے روم ٹم پریجر میں تھنڈا ہونے دیں گے پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں چٹنی مزید گاڑی ہو چکی ہے یہ ابھی بھی تھوڑی سی گرم ہے مکمل تھنڈی ہونے پر یہ مزید گاڑی ہوگی اب میں چٹنی آپ کو ایک پلیٹ میں ڈال کر چیک کراتی ہوں آپ اسے بول میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ یہ چٹنی صبح ناشتے میں پراتھے کے ساتھ لنچ اور ڈینر میں بھی کھا سکتے ہیں بچے بھی یہ چٹنی بہت شوق سے کھاتے ہیں اس میں جو ثابت مسالے ہیں جگر اور میدے کے لیے بہت زبردست ہیں حازمے کے لیے یہ چٹنی انمول ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست بزار سے بہت اچھی بہت مزیدار کھٹی میٹھی چٹ پٹی چٹنی تیار ہے اور باقی یہ چٹنی میں نے ایک بول میں ڈال دی ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست گاڑی اور پرفیکٹ بنی ہے بچے بھی یہ چٹنی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہاں پر میں نے چٹنی ایک اے ٹائٹ جار میں ڈال دی ہے جار کو میں نے پہلے اچھی طرح سے واش کر کے ڈرائی کر لیا تھا مکمل تھنڈا ہونے پر اسے فریج میں رکھ دیں گے اور ایک ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی کنسٹینسی بہت زبردست اور مزیدار چٹنی بنی ہے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے ٹرائی ضرور کریں اور فیڈ بیک دیں شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ